اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں کولکتہ ورسس پنجاب کے بھی جو ایپی ایل کا آج کا میچ ہوگا اس کے بارے میں سو گائز میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ شروع سے لے کے آخر تک یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ کل میں نے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتائی تھی جیسے چامیرا فلوپ ہوگا دھونی فلوپ ہوگا دیپا گھڑا فلوپ ہوگا اور اس کے علاوہ روی بشنو اس میچ کا ٹرم کار رہے گا اویش خان دو وکٹ جرور لے گا بہت ساری میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھی اور ساری کی ساری ہم نے اپلائی بھی کی وہ ورک بھی کی ہم نے وننگ بھی کی کیونکہ آپ دیکھو گے تو 99 کونٹس میں سے 98 کونٹس میں نے وننگ کیے تھے وہی ٹیم سے جو میں نے آپ کو دی تھی اور میری چھوڑیے بہت سارے لوگوں نے small league سب نے وننگ کی تھی بہت سارے لوگوں نے grand league بھی miss بھی کیے وننگ بھی کیے یہ میں نے کچھ ہی کے شیئر کیے تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ وہی ٹیم سے میں جو آپ کو یوٹیوب میں چیزیں سمجھا رہا تھا کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہی وہ کرنا ہے لوگوں نے اپلائی کیا اور لوگوں نے وننگ کیا تو آج بھی میں آپ کو یہی بولوں گا کہ یار اس میچ میں دیکھیں آپ کو ساری چیزیں بہت ساری ویڈیوز مل جائے یوٹیوب پہ ہیں لیکن چیزیں جیسے کہ میں ابھی آپ کو بول دوں کہ آج دھون نہیں چلے گا اور وہ نہیں چلا تب جا کے آپ کو بتا لگے گا کہ ہاں بھائی چیزیں کس طریقے سے ورک کرتی ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ اس میچ میں کس کی possibility کتنی ہے یعنی کہ دھون آج چلے گا یا نہیں چلے گا مائنگ اگروال چلے گا یا نہیں چلے گا کہ کون سا بولر کتنا effective رہے گا تو یہ ویڈیو اسی لئے میں نے بنائی ہے تو دھیان دینا ویڈیو پہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور important بات اس ویڈیو میں جو ہی نا 25000 روپے کا give up ہے کن کے لیے چینل کے سبسکرائیبروں کے لیے تو اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو سبسکرائیب کر لینا کیسے آپ لوگوں کو participate کرنا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ تو بس ویڈیو دیکھتے جائیے اور سب سے important کام یار ویڈیو کو like کر دیا کرو کیونکہ اس سے بہت motivation ملتا ہے اور سب سے important اس سے important کوئی کام ہے ہی نہیں اور یہ کام ہے telegram سے join ہونا join ہونے کا reason کیا ہے کہ جو final team ہوگی دیکھئے کل تو میں نے آپ کو combination دیئے نہیں تھے ورنہ آپ کو اور بھی مزا آجاتا پرسور یہ تھے سب ہی نے win کیا اس سے پہلے IPL کے جتنے بھی matchے سے ابھی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو team دینے والا ہوں لیکن جیسے مان لوگ کل ابھی اتھپا کھیلا تھا تو updated team جو نہیں کھیلے ان کو تو ہم drop کریں گے اس کے بس پر ٹیمیں چینج ہوگی تو وہ team میں آپ کو telegram پر ملے گی small league کی بھی اور grand league کی بھی تو آپ لوگوں کو join کر لینا ہے description کی link سے اب یہ جو پچیس ہزار کے giveaways ہے یہ grand league کی team سے یہ تو ابھی میں آپ کو بتا دوں گا ابھی آپ سکرین پر دس پلیئروں کو دیکھ رہے ہو یہ وہ playerیں جن پہ ہم prediction لگانے والے کی یہ کیا کریں گے سب سے پہلے گا آپ لوگ آجائے گے bowling section میں ٹھیک ہے تو bowling section اور دیکھئے میں آپ کو جو conditions بتا رہا ہوں conditions کا ضرور دھیان لکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو بول دوں گا کہ یار جہو ہے عمیش یادو جو ہے اس match میں flop ہونے والے میں آپ کو بول دیا ٹھیک ہے اور عمیش یادو چل گئے تو آپ کیا کہو گے کیار آپ نے کہا تب flop ہوں گے تو چل گئے تو آپ تو مجھے بولو گے نا تو اسی لئے conditions کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جیسے کی اگر conditions سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے ایک player ہے جس کا نام ہے عرش دیپ سنگھ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھئے اب میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر پنجاب kings کی ٹیم پہلے bowling کرتی ہے تو یہ بندہ آپ کو dream team میں دیکھ جائے گا یہ بندہ آپ کو dream team میں دیکھ جائے گا لیکن جب پنجاب ٹیم کی پنجاب kings کی جو ٹیم میں یہ پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو ہو سکتا نہ دیکھیں تو یہ conditions supply آپ کو رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ prediction دیتا ہوں میں آپ کو تو گئیس پہلا point تو آپ نے نوٹ کری لیا ہوگا پنجاب کی bowling پہ عرش دیپ بہت important player رہے گا اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں second player اس match میں آپ کو وی ائیر کو drop گلتی سے بھی نہیں کرنا ہے reason دو بڑے reason ہے پہلا reason تو یہ کہ اس match میں وی ائیر کے دو over کے chance ہیں کیونکہ رسل جو ہے نا وہ ہے unfit اور رسل unfit ہے تو ان کے پاس ایک ہی player بستا ہے جو دو over کر سکتا ہے اور plus point یہ ہے کہ بندہ opening کرے گا اور لاش کے دونوں میچے سے flop رہے ہیں تو وی ائیر آج کے اس match میں trump card رہے گا جیسے کل بشنو ہی تھا اس بات کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کے علاوہ عزین کے رہانے اس match میں اگر کلکتہ کی ٹیم ہے یہ اگر پہلے bowling کرتی ہے تو important pique اگر یہ پہلے ٹیم bowling کرتی ہے یعنی کہ لخناو کی ٹیم کی bowling کرنے پر اجن کے رہانے بہت important player لیکن کلکتہ کی ٹیم اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے مجھے بتا نہیں ہے میں نے لخناو بولا کلکتہ جو بھی آپ تو یہ دھیان لینا کہ اگر اجن کے رہانے کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو اجن کے رہانے کا لگ بک flop ہوناتے ہیں اور اجن کے رہانے کی ٹیم پہلے bowling کرتی ہے تو اجن کے رہانے سنیل نارائن کا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو پنجاب کی ٹیم ہے اس کے اگنسٹ جو بولر ہے جس نے سب سے زیادہ وکیٹ لیے وہ یہی ہے تو سنیل نارائن جن کا سیلیکشن آپ کو 56 دکھے گا میں آپ کو اتنا کہوں گا جتنی بھی ٹیم ریڈی کر رہے ہو آپ کو ایک دو کو چھوڑ کے کسی میں بھی ڈروپ نہیں کرنا ہے نارائن کو کیونکہ نارائن آپ کو چھٹے نمبر میں بیٹنگ بھی دے دے گا پلس پوئنٹ چار اور فل اور بولنگ بھی دے گا اور ریکوڈ سب سے زیادہ وکیٹنگ کے پنجاب کے اگنسٹ تو یہ بات بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اس کے علاوہ لیام لیونگ اسٹون کا بتاتا ہوں میں آپ کو اگر جیسے میں نے آپ کو ارشدیب کی بولنگ فرسٹ میں ارشدیب کا بتایا تھا تو اگر لیونگ اسٹون کی ٹیم چاہے پھر بیٹنگ دیکھئے بولنگ کرے گی تب بھی یہ مطلب کیونکہ سیکنڈ ایننگ میں کیا ہے اسپن کو ہیلپ ملتی ہے تو وہاں پہ یہ بولنگ بھی کر سکتا ہے تو لیونگ جسٹن ایک ایمپورٹنگ پلیر ہے اگر اس کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں بولنگ کرتے ہیں تب بھی ہے لیکن بیٹنگ فرسٹ پہ زیادہ ایمپورٹنگ ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں یہاں سے شکھر دون کی شکھر دون کا ریکوڈ جو ہے نا سب سے اچھا ہے سب سے اچھا مہنگ ادروال کا بتا جاتا ہوں میں یہ نہیں کر رہا ہوں مہنگ ادروال فلوپ ہوں گے بٹ ٹین باتوں کا دھیان دینا ایک تو ورون چکرورتی ایک سنین نارائن اور ایک ٹیم ساؤدی ان ٹین کے خلاف اس کا struggle ہے یعنی ان کے خلاف یہ نہیں کھیل پاتا ہے سہی لیول میں تو اس مولولنگ میں تو drop کا نا کیونکہ رسکی کافی ہے نا کیونکہ اپنر پلئیر کبھی بھی بڑی ایننگ کھیل سکتا ہے لیکن گرینڈ لگ میں کیا کرو گے کیونکہ سعودی بھی اپننگ کرے گا ہے نا اور پھر دوسری سائٹ سے سعودی کے ساتھ جو ہے امیش یادو اپننگ میں بولنگ کرے گا تو چانس ہائی ہے کہ یہ فلوپ ہو سکتا ہے تو جیل یوجرز اس کو ڈروپ کرنے کی کوشش کرے اور دوسرا پلیئر امیش یادو اس میچ میں امیش یادو کے فلوپ کے چانس کافی زیادہ ہائی ہے امیش یادو کے اس میچ میں فلوپ کے چانس کافی زیادہ ہائی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیم سعودی چاہے ٹیم چاہے پہلے بیٹنگ کر لے چاہے ٹیم بولنگ کر لے ڈروپ ایک سنگل ٹیم سے نہیں کرنا ہے ایک بھی ٹیم سے نہیں کرنا ہے یہ دھیان دے لینا ٹھیک ہے کیونکہ ان کا جو ریکوڈ ہے نا بہت اچھا ہے سبھی پلیئروں کے خلاف اور فرم میں بھی کافی غزب ہے تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے نا آٹنو پلیئروں کے بارے میں اب جیسے آئیئر ہو گیا آرانہ ہو گیا ان کے بارے میں کچھ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا اب جیسے آئیئر ہے میں بول دوں گا آپ کو کہ آئیئر یہ ہے وہ وہ چیزیں کہہ رہا ہے بے وکوفی آ جاتی تو وہ میں آپ کو نہیں بولوں گا ناو اب میں آپ کو ٹیم دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جو میں گرینڈلی میں یوچ کروں گا سب سے پہلے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہے نا ان کو فولو کرنا کیونکہ میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہے اسی بیس پہ میں نے ٹیم سریڈی کی ہے باقی تو جو چینجیں پہلے ہوتے ہیں جیسے ٹیلی گرام پہ وہ آپ کو مل ہی جائیں گے اب گائز میں نے آپ کو اگر یاد ہو پوری ویڈیو دیکھتے آر ہوتا آپ کو ایک بات بولی تھی کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا پچیس ہزار روپے کا گیو او ہے آپ کو بولا تھا نا اب ٹیم دکھانے سے پہلے میں آپ کو گیو او کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو گائز دیکھئے آپ لوگوں کو ہے نا ڈسکرپشن کے نیچے بلے بازی کا لنک ملے گا جیسے اب یہ ایم پیل کا لنک ہے اسی طریقے سے آپ کو بلے بازی کا لنک ملے گا آپ کو بلے بازی کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو ڈاؤنلوڈ جنہوں نے کر رکھا ہے ان کے لیے سمبل سا method رہے گا لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہے نا وہ کر لے کیونکہ روز آنا گیو اوز آئیں گے کبھی دس ہزار کبھی بیس ہزار کبھی پچیس ہزار کبھی پچاس میں نے آپ کو کہا تھا ای پیل آنے سے پہلے کہ میں آپ کو دھیرے دھیرے کر کے بہت بڑے بڑے گیو اوز دینے والا ہوں تو پچیس ہزار کی شٹارٹنگ ریٹ ہے تو آپ لوگ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا بلے بازی کو جنہوں نے نہیں کیا ہے سائن اپ کرتے وقت ریفر کورڈ آئیکی ایم فیملی کا یوز کرنا ہے کیونکہ اسی کے بعد آپ لوگ جو ہے نا الیزیبن تو دیکھو سب کے لیے باقی اس سے فائدہ یہ ہوگا جو اپکمنگ گیو اوز ہے ان میں آپ لوگ پارٹسپیٹ کر پاؤ گے ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لینا اور آپ کے ایسے گیو اوز میں پارٹسپیٹ کرنا ہے جیسے مان لوگ کہ آپ نے سائن اپ بھی کر رکھا ہے اپنے بلے بازی ڈاؤنلوڈ بھی کر رکھا ہے اب سیمپل سا میتھر بتا رہے تم میں آپ کو جیسے کہ میرا بلے بازی اپ جو ہے اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا نیٹ کا ایشیو ہے باقی آپ کو دیکھ جائے گا اب یہاں پہ آپ کو میچ دیکھے گا کولکتہ ورسس پنجاب کا دیکھنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option دیکھے گا پرائیوٹ لیگ کا ٹھیک ہے جب آپ اس لیگ پہ کلک کروگے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جاتے دو option جس میں trade league اور دوسرا join league جب آپ join league پہ کلک کروگے یہاں سے آپ کے پاس ایک code مانگے گا تو جو وہ code آپ کو fill کرنا ہے وہ یہ ہے سو گیس دیکھئے capital C اس کے بعد T ٹھیک ہے toy T پھر IKM25 جب آپ لوگ یہ code ڈالوگے تو join league پہ کلک کرنا directly آپ contest کو join کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو IKM family giveaway 25,000 rupees آپ کو یہاں پہ ملنے والے اور اتنا اور بتا رہتا ہوں آپ لوگ جو ہے نا جتنی آپ کی مرضی اور ٹیم لگانے کی آپ اتنی ٹیمز کے ساتھ contest کو join کر سکتے ہو تو اور یہ کی وابیس ڈیلی آئیں گے تو بلے بازی بہت اچھا ہے پہ کافی اچھی خاصی winning میں نے یہاں پہ کی ہوئی بھی ہے لگ بھگ لگ بھگ اگر آپ کاؤنٹ بھی کروگے 10 لاکھ سے زیادہ کی میری winning ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں ہے مجھے پتا ہے پھر بھی میرے لیے تو صحیح level کی winning ہے تو آپ بھی try کر سکتے ہو اچھے خاصی offer آتے ہیں bonus usable league ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے now اب میں آپ کو ٹیم دکھا دیتا ہوں جو میں grand league کے اندر یوچ کروں گا guys دیکھئے میں جو آپ کو ٹیم دکھا رہا ہوں یہ dream level کی ہے اور یہ ٹیم جہاں بھی آپ کھیلتے ہو وہاں بھی یوچ کر سکتے ہو تو یہ میری ٹیم 1 ہے ٹھیک ہے اس کو میں grand league میں لگاؤں گا اور میں آپ کو اتنا جرور کہہ سکتا ہوں کہ اس میچ میں آپ لوگ one captain formula جرور لگانا اب player اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے کس کے ساتھ جانا چاہیے one captain سوی میں تو اگر جیسے ایئر کی ٹیم وینکا ٹیش ایئر کی ٹیم بیٹنگ کرتی ہے تو لگ بگ 70 سے 80% چانسے جائے کہ وی ایئر top performer رہے گا آج کے میچ کا کیونکہ بیٹنگ بھی کرے گا بندہ اور bowling بھی کرے گا تو دو طریقے سے آپ کو point دے گا وہ تو اس لئے آپ کو دھیان دکھنا ایک بات پھر میں بولوں گا کہ ایئر اس میچ کا ٹرم کاڑ رہے گا جیسے بشنوئی تھا ٹھیک ہے ناو اپ ٹیم دکھاتا ہوں اب آپ کہو گے اس میں تو ایئر ہے ہی نہیں تو یہ جیل کی ٹیم ہے میرے بھائی یہ جیل کی ٹیم ہے اور میں ون کیپٹن سی بھی ایئر کے ساتھ جاؤں گا لیکن ٹوس کے ویس پہ جیسے ایئر کی ٹیم بیٹنگ کری تو ایئر اور دہون کی ٹیم بیٹنگ کری تو دہون تو اس چیز کا دھیان دکھ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میری سیکنڈ ٹیم ہے اس کے بعد یہ میری فورتھ ٹیم ہے جو میں جیل کے اندر یوچ کروں گا یہ میری ٹیم فائی ہے اس میں آپ دیکھو گے نا تو میں نے ایکس پیکٹ کیا ہے حالانکہ وانکھرے کا سٹیڈیو میں بولنگ کا بہت کم چانس ہے کہ یہاں پہ اچھی بولنگ ہوگی بٹ پھر بھی کرکیٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے چین کی ٹیم میں بھی جو میچ ہو تھا وہ یہی پہ ہوا تھا اور وہ بھی کافی کم سکور کر پائی تھی تو اگر سکتے ان کو بنا کے دیا ہے آپ کو دیکھو گے ساوڈی ایئر کا بول ہی چکا ہوں لیو اگر بات بولی تھی جو ٹیم کی بیٹنگ کرتی ہے نا اور پھر یہاں سے میں آپ دیکھے ایکسپیک کیجئے وہ میں شادو کو بلیا ساوڈی کو بلیا ٹھیک چکر وی اسی پلیروں کے اگیسٹ کافی اچھا ہے تو یہ وی سی ٹھیک اور ڈیفرینشل ٹیم بھی بنانی ہوتی ہے تو یہ مطلب ٹیم جو بھی پتا نہیں کون سے ہے اس کے بعد یہ ٹیم 3 ہے اس میں بھی آپ دیکھئیے تو میں نے جو چینجز کی ہے وہ اگر اس کو وی صحیح رہنا ہے تو اور میں نے وکیٹ ایکسپیکٹ نہیں کی ہے تو اس لئے میں نے رہنے کو لے لیا تو کنڈیشن کے بس میں نے ٹیم کو ریڈی کیا ایسا نہیں ہے کہ من میں آئی تو بنا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے اس فلوک کی چاند سے زیادہ ہے اس کے بیس پہ یہ ٹیم ہے سیم اس کے بیس پہ ٹیم ہے بس وی سی کا میں وی ایئر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن یہ دھوان جو کافی اچھی ٹچ میں دھوان بیس ٹوپشن دہے گا اس میں میں نے وی سی اب میں نے اگروال کو کیوں نہیں لیا میں نے یہ سے جو پلیئر تھا امیش یاد ہو اس کو نہیں لیا اتنے سارے پلیئر میں نے ڈوب کی ہے جو ان کا ریزن بھی میں بتا ہے تو یہ ٹیمیں ہیں باقی تو جانتے ہو جو بھی اپ ڈیٹ اگرہ ٹیم ہوگی وہ آپ کو ٹیلی گرام پہ مل جائے گی پریدکشن کا دھیان میں رکھ آپ کو اپنی ٹیم بھی ریڈی گن ہے ٹھیک ہے اور فائنل ٹیم آپ ٹیلی گرام پہ مل جائے گ